آپ اسے دیکھ نہیں سکتے مگر ہمارے روزبرا معاملات اور ہمارے معاشرے اس نہ نظر آنے والی دیجٹل ٹکنولوجی پر انحصار کرتے ہیں اور اس کے مخلوچ ہونے کا مطلب ہے افراد افری مگر ایسا کیوں ہے اور اس سے فائدہ کون اٹھا سکتا ہے؟ جیسے کچھ انسانی آزا ہماری بقا کے لیے لازم ہیں اسی طرح اس دیجٹل سٹرکچر کے بھی کچھ حصے گر جائیں تو پورے کا پورا ڈھاچہ متاثر ہو سکتا ہے روایتی طور پر یہ انتہائی حساس انفرسٹرکچر یوں بنا ہے کہ خودکار انداز سے چل سکے ہسپتال مثال کے طور پر ایمرجنسی پاور جنریشن کے حامل ہوتے ہیں تاکہ بجلی چلی جائے تو بھی وہ زندگی بچانے والے آلات چلاتے رہیں مگر پشلی تین دہائیوں میں اس دھاچے کا بہت سا حصہ انٹرنیٹ سے چڑھ چکا ہے اور آج یہ دھاچہ پوری دنیا میں موجود سرور سے رسائی پر انحصار کر رہا ہے اس کی وجہ سے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی نانظر آنے والی ایک پرک بن چکی ہے جو ہمارے اہم انفرسٹرکچر کو کنیکٹ کرتا ہے بعض اوقات تو سرحدوں سے بھی باہر اس کی وجہ سے اس کا ایک دوسرے پر انحصار بھی بڑھ گیا ہے مثال کی طور پر جرمنی کے ونڈ پارکس کو ٹھیک سے کام کرنے کے لیے امریکی سیٹلائٹ سے جڑنا پڑتا ہے اس حساس ڈیجیٹل سٹرکچر میں ذرا سی بھی خرابی تباہ کن ہو سکتی ہے اگر امریکی سیٹلائٹ ٹھیک سے کام نہ کرے تو جرمنی میں پون چکیاں بند ہو سکتی ہیں اور بدترین حالت میں اس سے ایک ٹومینو ایفیکٹ چنم لے سکتا ہے یعنی ایک کے بعد ایک حساس گھانچہ گر سکتا ہے حیکلز کو بھی یہ علم ہے اور اسی لیے وہ پیسہ بنانے کے لیے ایسے موقع تلاش کرتے ہیں ان کے نگاہ ہمیشہ حساس ڈیجیٹل دھانچے پر ہوتی ہے ان کے حملے عموماً ایک ہی طریقے سے ہوتے ہیں یعنی پہلے کسی طرح سے کمپیوٹر نیٹ فرک تک رسائلی جائے جیسے کوئی وائرس مختلف طریقوں سے ہمارے جسم میں داغل ہوتا ہے ویسے ہی ہیکرز بھی مختلف طریقوں سے سسٹمز میں داخل ہو جاتے ہیں عموماً وہ اپنے آپ کو باعتبار رابطوں یا لوگوں کے لاغن ڈیٹا کے ذریعے چھپا کر یہ کام کرتے ہیں جب یہ ایک بار نظام میں داخل ہو جاتے ہیں تو یہ عموماً ہفتوں اور بعض اوقات کئی کئی ماہ تک اس نظام کو چھانتے ہیں اور یہاں موجود انفرمیشن کو دیکھتے ہیں تاکہ کام کے لوگوں سے زیادہ سے زیادہ پیسہ نکل گائے جا سکے جب انہیں اپنے کام کی شئے مل جاتی ہے تو وہ ڈیٹا کو کرپ کر کے اپنے متاثرین کو پیغام بھیج دیتے ہیں اور تاوان کے بدلے ڈیٹا واپس دینے کا کہتے ہیں ایسے میں متاثرین کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں یعنی پیسہ دیں اور ڈیٹا واپس لینے یا مطالبہ رد کر دیں اس امید کے ساتھ کہ کوئی ان کا ہائی جیک ڈیٹا ریکوور کروا دے گا حالیہ برسوں میں ایک کرٹیکل انفرسرکچر پر حملوں میں نمائن اضافہ ہوا ہے جس میں یوکرین میں بجلی کی نظام کا بند ہونا اور امریکہ میں افرا تفری میں خریداری جیسے مناظر تک کے نتائج نکل چکے ہیں مجرمان تیزی سے مختلف ریاستی اناثر کے ساتھ مل کر اسے ایک سیاسی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر رہے ہیں ماہرین غالیہ سائبر حملوں کو روس اور شمالی کوریا سے جوڑتے ہیں ماہرین کے مطابق اپنے حساس انفرسرکچر کی حفاظت کے لیے مختلف ممالک کو زیادہ تیار ہونا ہوگا اور اس سلسلے میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری کرنا ہوگی یہ سائبر فوجی بلکل اسی طرح کسی سائبر حملے سے لڑ سکیں گے جیسے جس میں وائرس کی آمد پر ہمارا مدافعہ دی نظام